بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیکچرز فرنس فورم راؤنٹیبل دینیور کلاس کے لئے ریکارڈ کیا جا رہے ہیں کلاس نائن لیکچر نمبر سیونٹین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لققدت من لسانی یفقہو قولی گفتگو ہماری ان غسلوں کے درمیان تھی کہ جو مستحب غسلوں کے اندر باروہ غسل بیان کیا گیا تھا مسئلہ نمبر چھہ سو چونٹیس کے زیر میں جس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا ایک سرسری سا بیان ہم نے کیا تھا کہ اس شخص کا غسل کے جس نے اپنے بدن کا کوئی حصہ میت کے بدن سے مس کیا ہو جسے غسل دیا جا چکا ہے یہاں پر کچھ تفصیل باقی تھی وہ یہ کہ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو روح نکلنے کے بعد کچھ ٹائم کچھ سیکنڈز یا منٹس کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا بدن گرم ہوتا ہے اس گرمی کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر جب تک اس میت کو غسل نہیں دے دیے جاتے میت کو غسل دیے جانا جو غسل میت کہلاتا ہے یہ ہر میت کو جو مسلمان کی میت ہو اسے تین غسل دیے جانا واجب ہوتے ہیں جس میں بیری کا پانی کا کافور کے پانی کا اور خالص پانی کا غسل واجب ہوتا ہے جو میت کو دیا جاتا ہے جب یہ تین غسل مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر میت پاک ہو جاتی ہے اس اعتبر سے پاک ہو جاتی ہے کہ مسلمان کی میت کو جب تین دفعہ غسل دے دیا جائیں تو اب اس غسل دی گئی جو میت ہے اس میت کو ہاتھ لگانے سے اب کوئی ذمہ داری نہیں آتی سوائے اس ذمہ داری کے جو مستحب غسلوں کے اندر بیان ہوا کہ اگر کوئی میت جسے غسل دے دیا گیا ہو اسے اگر کوئی انسان ہاتھ لگائے تو اس کے لئے غسل کرنا مستحب ہے یعنی مسلمیت اس وقت ہوا ہے کہ جب میت کے غسل مکمل ہو چکے تھے تو اس وقت مسلمیت ہونے کی صورت میں یہ غسل مستحب ہے اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ مسلمیت وہ ہے کہ جو غسل مسلمیت واجب غسلوں میں شمار ہوتا ہے تو واجب غسلوں کا مسلمیت کون سا ہے تو اب یہ کلیر ہونا ضروری ہے کہ جب بھی ہم اس میت کی بات کریں گے جب ہم نے کہا کہ میت کے روح نکلنے کے بعد جس ان تھنڈا ہو چکا ہو اس وقت سے لے کر جب تک اسے تینوں غسل نہیں دیے گئے کمپلیٹ نہیں ہو جاتے تینوں غسل اس کے درمیان اگر کوئی انسان ایسی میت کو ہاتھ لگا دے تو ایسے شخص پر غسل مسلمیت واجب ہو جاتا ہے تو یہ ایک فرق ہے کہ اگر تینوں غسلوں سے پہلے ہاتھ لگایا جائے تھنڈی میت کو تو غسل مسلمیت واجب ہو جاتا ہے اور اگر تینوں غسل مکمل ہونے کے بعد اب اگر کوئی انسان ہاتھ لگائے تو ایسے شخص کے لئے غسل کرنا مستحب ہے اور یہ باروہ پوائنٹ تھا جس کو ہم نے تفصیل سے آپ کے خدمت میں سمجھایا اب جو مسئلہ نمبر 635 تھا اس کے اندر کچھ تفصیلات اور کچھ غسل بیان کیے گئے ہیں کہ جو شرعن ثابت نہیں ہے لیکن اس فیرس میں شامل ہیں جس میں یوں کہا جائے کہ ایسے غسل راجہ کی نیت سے انجام پاتے ہیں مسئلہ نمبر 636 کے اندر اب پڑھیں گے بقیہ جو 634 کے اندر غسل بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے کورس کے اندر نہیں ہیں وہ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں بہت آسان سے موارد ہیں کہ جو بقیہ موارد بیان کیے گئے وہ ہمارے کورس میں نہیں ہیں اسے ہم اسے نہیں پڑھے لیکن مسئلہ نمبر 636 کے اندر جو بیان ہوا ہے اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان بلکہ انسان ان تمام غسلوں کے ساتھ جن کا مستحب ہونا شرعاً ثابت ہو گیا ہے مثلاً وہ غسل جس کا تذکرہ 634 میں کیا گیا ایسے کام مثلاً نماز انجام دے سکتا ہے جن کے لئے وضو لازم ہیں یعنی جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ 634 والے جتنے غسل بیان ہوئے ہیں ان تمام غسلوں کے بعد انسان بغیر وضو کے وہ تمام کام کر سکتا ہے مثلاً نماز پڑھ سکتا ہے یا کوئی اور ایسے کام کر سکتا ہے قرآن کو ہاتھ لگانا ہے تو وہ تحارت اس کے لئے پہلے سے موجود ہے دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ایسی طرح سے دیگر وہ کام کہ جو تحارت کے ساتھ انجام پاتے ہیں ان مستحب غسلوں کے بعد بھی انجام پا سکتے ہیں جو مسئلہ نمبر 634 میں بیان کیا گیا لیکن جو اس کے بعد 635 میں بیان کیے گئے ہیں ان غسلوں کے بعد یہ والا فریضہ نہیں ہوگا یہ بھی ایک طرح سے کہا جائے کہ چونکہ ثابت نہیں ہے اس میں حتمن نہیں کہا سکتا ہے کہ یہ غسل مثال کے طور پر بیکار ہیں یہ بیکار نہیں ہیں یہ ثابت نہیں ہے اس لئے ہم شرعی ذمہ داری کے اعتباسے ہنٹرڈ پرسنٹ چونکہ مشتہر نہیں کہا سکتے کہ اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوگی اس لئے وضو کرنا اپنے ذمہ داری سمجھتے ہوئے وضو کر لیتے ہیں ورنہ ممکن ہے کہ پروردگار کے نزدیک یہ چیز یہ غسل بھی اسی میں شامل ہوں وہ خدا بہتر جانتا ہے اس لئے ان غسلوں کے بعد ہم حتمن نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے پاس سہارت نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ثابت نہیں ہے اور آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ تہارت کے ساتھ ہوں اور تہارت کے ساتھ ہونا ضروری ہے تو آپ احتیاط کریں اور احتیاط اس معنی میں کہ جو فقی طور پر احتیاط احتیاط واجب بغیرہ نہیں بلکہ جو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایسے کام کرنے سے پہلے آپ وضو کر لیں تو آپ کو اتمینار ہو جائے گا کہ جو تہارت شریعت نے آپ سے مانگی تھی وہ تہارت آپ حاصل کر چکے ہیں یہ ایک زیلی بات آئی مسئلہ کے اندر نہیں ہے اور اس کا دیریکٹلی سے تعلق بھی نہیں ہے لیکن ایک زیلی طور پر ایک بات ذہن میں رائے تو وہ اچھا ہے یہ ہوگی ہے مسئلہ نمبر 636 مسئلہ نمبر 637 میں فرماتا ہے کہ اگر کئی مستحب غسل کسی شخص کے ذمہ پر ہوں اور سب کی نیت اور سب کی نیت کر کے ایک غسل کر لے تو کافی ہے اگر کوئی ایسی صورتہ لاتی ہے کہ جہاں پر مستحب غسل ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں اب وہ جو موارد بیان کیے گئے مثلا جو جتنے ہم نے ابھی پڑھے ہیں ان کے اندر کم سے کم دو تو مکس ہو ہی سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پر جمعہ کا دن بھی ہو اور عید الفطر کا دن ہو دو غسل ہو گئے جمعہ کا دن ہو عیدہ قربان کا دن ہو دو غسل ہو جائیں گے جمعہ کا دن ہو آنٹھویں زلج کا دن ہو نوی زلج کا دن ہو تو یہ ہو ہی جائے گا کہ یہ دو غسل ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو سکتے ہیں یعنی ایک ہی دن میں دو طریقے سے یعنی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس میں غسل مستحب آپ کے اوپر آ سکتا ہے یعنی دو غسلوں کے موارد پیدا ہو سکتے ہیں تو کیا کریں تو کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کئی غسل مستحب ہوں تو سب کی نیت کر کے غسل کر لے تو کافی ہو سکتا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ ہاں اگر غسل مکلف کے کسی عمل کی وجہ سے مستحب ہوا عمل کی وجہ سے جیسے عمل کی مثال یہاں پہ ہم نے ایک آخری غسل پڑھاتا عمل مثلا ہم نے کچھ کام کیا ہے مثلا اس انسان نے ایسی میت کے بدن کو ہاتھ لگایا ہے کہ جس کو غسل دے دیا گیا تھا یہ عمل کی وجہ سے واجب ہوا یہ ٹائم یا اس مورد کی وجہ سے یا اس ایونٹ کی وجہ سے واجب نہیں ہوا تو پس ایسی صورتحل میں اس کے اندر فرمایا ہے کہ ایسے غسلوں کو مکس نہیں کیا جائے باقی تمام غسلوں میں سے اس کو مکس کیا جا سکتا ہے تو اب یہ اس کی مثال انہوں نے خود دیئے کہ ہاں اگر مکلف کی کسی عمل کی وجہ سے مستحب ہوا مثلا ایسے شخص کا غسل جس نے اپنے بدن کا کوئی حصہ کسی ایسی میت سے مس کیا جس کو غسل دیا جا چکا ہے تو ایسی صورت میں چند مختلف وجوہات کی بنیاد پر یا بنا پر مستحب ہونے والے غسلوں کے لیے ایک غسل پر اکتفا کرنا محلش کال ہے یعنی پھر ایک غسل میں سب چیزوں کو جمع کریں یہ محلش کال ہے یعنی احتیاط واجب کی بنا پر ایسا نہ کریں پھر تو خلاصتا جواب اس کا یہ بنا کہ دیکھیں ایسے اگر غسل مثال کے طور پر یہی والا غسل بخیہ کو چھوڑ دیجئے یہی والا غسل اور جمعہ کا غسل اب آپ کیا کریں گے تو کہتے ہیں اس کو اس کے ساتھ مکس نہیں کریں گے بلکہ جیسے کہ سب سے پہلے اگر مثال کے طور پر اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں جمعہ کا دن تھا جمعہ کی نیت سے غسل کیا جمعہ کا غسل ہو گیا عید الفطر کا بھی دن تھا عید الفطر کی نیت کی اس کا غسل ہو گیا تو وہ دو الگ الگ غسل ہو گیا ایسی طرح کیسے میت پہتا گیا تھا اس کی نیت کی اس کا غسل کیا اس کا غسل ہو گیا تو الگ الگ مورد سے اگر غسل کرنا چاہیں اگل 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 نیاتوں سے غسل کرنا چاہیں تو تو کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اشکال ہے لیکن سوال یہ تھا کہ سب کو ملا کر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس بات کا جواب اس مسئلہ میں دیا گیا تھا کہ جو بخیہ غسل ہیں جو عمل کے علاوہ والے ہیں ان میں تو مکس کیا جا سکتا ہے اب اس کی مثالیں بہت ساری بن سکتی ہیں جیسے میں آپ کو ابھی بیان کیا کہ جمعہ کے ساتھ کوئی بھی ایونٹ مل جائے تو تم سے کم دو کی مثال آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن عمل والے غسل کو مکس کر کے انجام دینے کا اغسستانی نے اجازت نہیں دیئے اس لئے یہ کام اس انداز سے نہ کیا جائے تو یہ ایک بات ہماری مکمل ہوئی کہ مستحب غسل جب انجام پائیں گے تو الگ الگ انجام پائیں تو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر ایک ساتھ انجام پا رہے ہیں تو پھر وہ غسل ایک ساتھ ہو سکتے ہیں کہ جن غسلوں میں عمل کی وجہ سے مستحب ہوا وہ شامل نہ ہوں بقیہ جو غسل ہیں ان میں سے اگر کوئی میچ بن رہا ہے یا اس میں سے کوئی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں تو بظاہر کوئی حرج نہیں ہے اور ان غسلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے یعنی ایک ہی نیت کریں مثلا پریکٹیکلی دیکھا جائے تو کیا ہوگا میں غسل جمع بھی کر رہا ہوں غسل اید الفطر بھی کر رہا ہوں قربطن اللہ یہ نیت بھی کہنا ضروری نہیں ہے ارادہ ہونا چاہیے انسان کے کام کرنے سے پہلے اس کی سوچ میں بھی یعنی الفاظ زہرانہ بہرحال ضروری نہیں ہے لیکن ارادہ جس کو نیت کہتے ہیں اس ارادے کے اندر یہ دو غسل اگر جمع ہو جائیں کہ میں جو یہ دو غسل ہیں ان کو انجام دیتا ہوں قربطن اللہ تو یہ کافی ہو جائے گا اور ایسے ہم ایک ہے غسل انجام دیں گے اور دونوں کا ثواب انشاءاللہ اس مکلف کو مل جائے گا یہاں تک ہماری بات تمام ہوئی کہ مستحب غسل جب انسان پہ ان موارد کے ذریعے سے آ جائیں تو کیسے ان کو انجام دیا جاتا ہے اور کیسے ان غسلوں کی ذمہ داری کو پورا کیا جا سکتا ہے پس یہ بات آخر میں ایک جملے کے طور پر ذہن میں رکھیں اور بات کو مکمل کریں کہ غسل کے وجہ سے انسان کو جو طہارت حاصل ہوگی جو پاکیز کی حاصل ہوگی جو طہارت باطنی کے انوان سے وہ اپنے مقام پر ان تمام چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے ہاں ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہم نے چھوڑ دی ہیں وہ بہرحال آپ خود متعلق کریں تاکہ ایک چیز آپ کے ذہن میں رہے اور کچھ موارد ایسے بھی ہیں جو پریکٹیکلی پیش بھی آتے ہیں لیکن وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور آسان بھی ہیں اس کے اندر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے آپ جائے کر خود پڑھیں جو برقی ہے درمیان کی چیزیں وہ تفسیرات کو ہم نے چھوڑا ہے وہ آپ توجہ سے پڑھ سکتے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلِهِ تَاحِرِينَ مُحَمَّدِ وَعَلِهِ تَاحِرِينَ